بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَسَحْتِهِ اشْمَعِ اللہ تعالیٰ کے یہ بھی اب معلوم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ تَخَيْرَ قَبَائِلْ فَخْطَارَ الْعَرَبُ اللہ نے سارے قبائل آدم علیہ السلام کی چھانٹی فرمائی رس میں سے عربوں کا اتخاب کیا ثُمَّ تَخَيِّرَ الْعَرَبُ فَخْطَارَ مُغَرُ پھر سارے جنابِ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ تَخَيِّرَ الْقَبَائِلْ فَخْطَارَ الْعَرَبُ سارے نسلِ انسانی کے قبائل میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا ثُمَّ تَخَيِّرَ الْعَرَبُ فَخْطَارَ مُغَرُ پھر قبائلِ عرب میں سے اللہ نے مذر کو منتخب کیا ثُمَّ تَخَيِّرَ مُغَرُ پھر مذر کی چھانٹی کی فَخْطَارَ قُرَيْش اس میں سے قُرَيش کا انتخاب کیا ثُمَّ تَخَيِّرَ قُرَيْش پھر قُرَيش کی چھانٹی کی فَخْطَارَ حَاشِم پھر اللہ نے اس میں سے حاشم کا انتخاب کیا ثُمَّ تَخَيِّرَ حَاشِم فَخْطَارَ نِ فَأَنَا خَيْرُكُمْ أَوَن وَنَفْسَ پھر اللہ نے حاشم کی اولاد کی چھانٹی کی اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا میں اس کائنات میں سب سے عالی نصب ہوں اور سب سے عالی خاندہ ہوں آپ نے فرمایا میرے والد عبداللہ سے آدم تک کسی سے کبھی زنا نہیں ہوا چاہے کوئی بھی زمانہ تھا کوئی بھی دور تھا سب پاک دامن تھے سب پاک دامن تھے تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو ساری کائنات میں سے الگ کر کے منتخب کیا اچھا جس کو جتنا قرب دیتا ہے اتنا ہی بوجھ بھی ڈالتا ہے اتنا ہی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے ایک ماں باپ جو چار بچوں کے والدین ہیں ان کے بچے ذرا دائیں بائیں ہو جائیں تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتا تو جس ہستی کے اوپر سات بر ریعظم کے سارے انسان سارے چنات قیامت تک آنے والی نسلیں کا بوجھ ہو ان کے دل کی کیا قیفیت ہو اسے کون محسوس کر سکتے تو خیر اللہ تعالی یہاں کی حاضر بھی قبول فرمائے جہاں جا رہے ہیں وہاں بھی قبول فرمائے آپ کو یہاں تیرہ برس ہو چکے مکہ میں دو بڑے سہارے تھے باہر چچا اور اندر حضرت خدیجہ دونوں کا دسویں سال نبوت کے انتقاد ہو گیا دس دن آگے پیچھ پہلے چچا دونیا سے تشریف لے گا پھر بیغم حضرت خدیجہ حضرت اللہ تشریف لے گا تو اب تنہا ہو گیا تو اس سے پہلے آپ پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا آپ کے چچا کا ایک شلٹر تھا کوئی ہاتھ ویسے گالی گلوج گورا بھلا کہنا تانی دیا آپ کے چچا کے جانے کے بعد ابو لہب بنو حاشم کا سردار بنا اس نے ایک دفعہ تو غیرت میں اعلان کیا کہ میں بھی تیری ویسی کفادت کروں گا جیسے میرا بھائی کرتا تھا ابو جان کو پتا چلا تو اس نے آکے تانہ دیا تو کرے گا تب بجیدہ ابھی لہب بھول گیا ہے اس کے بعد انہیں آتے اعلان کر دیا میرا اپنے بدی جیسے کوئی واسطہ تو پھر وہ شدت بڑھ گئی اب شام کو جب گھر لوڑتے تو کہتے ما اسرا ما وجدنا فقدکا یا رہا ارے میرے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگے حفاظت ہی کوئی پھر اب طائف تشریف لے گا وہاں جو آپ نے تکلیف اٹھائی خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنی تکلیف میں نے طائف اٹھائی اور کہیں نہیں اٹھائی وادسی پر آپ مکہ سے باہر ٹھہرے اور زید بن حار صاحب کے غلام تھے ان کو سحیل بن عمر کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں مکہ میں آنا چاہتی اس نے انکار کر دی پھر صفان بن عمیہ کو پیغام بھیجا اس نے انکار کر دی پھر اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا اس نے بھی انکار کر دی پھر آپ نے جبیر مطم بن عدی کو پیغام بھیجا وہ اپنے بچوں کو لے کر آیا اور آپ کو اپنے ساتھ حرم میں آکے اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ میری حفاظت میں ہے میری تل میں ہے ابو جہل نہیں ہوتی آپ اپنی سرداری کے بلبوتے پر کہہ رہے ہو یا اس کا کلمہ پڑھا کہا نہیں میں نے اس کا کلمہ کوئی نہیں پڑھا اپنی سرداری کو کٹھی ہم تیری پناہ کو قبول کر دی اس طرح آپ مکہ میں انٹر ہوئے اتنی بڑے ہستی ہیں اللہ نے بڑی گھاٹیوں سے گزار کہ نظام کائنات ایسا ہی ہے کہ رنگ لاتی ہے پینا پتھر پر کس جانے کے بعد تو اب آپ کو کوشش شروع کہ میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں تو ہر سال حج میں آپ قبائل کو دعوت دیتے کہ مجھے اپنے ساتھی لے جائے کوئی قبول نہیں کرتا تھا بلکہ بہت برا سلوک کرتے تھے آگے آگے آپ کو پیچھے پیچھے ابو لہب ہوتا یہ پاگل ہے دیوانہ ہے اس کی نہ مانو اس کی نہ مانو جدوگر ہے تو اس زمانے میں قبیلہ قوم یہ بڑا طاقت وار سسٹم تھا تو وہ کہتے جب تیری قوم تیرا قبیلہ تیرا مخالف ہے ہم تجھے لے کے کیا کریں تو نبوت کا گیارمہ سال تھا اور اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں رات کا وقت تھا تو اکتوبر کا مہینہ تھا آپ کو چھے نوجوان ملے مدینہ کے جو اس وقت یسرک کہلاتا تھا آپ نے ان سے کہا میری بات سنو گے کون ملکہ نبی سنو تو آپ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِبْرَحِيمُ رَبِّجْ عَلْحَادَ الْبَلَدَ آمِنَا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ عَنَّعْلَ الْأَسْلَامِ اسے لے کر سورہ ابراہیم کے آخری دو رکھوں سنائے تو آپ اپس میں کہنے لگے یہ کلام انسانی تو لگتا نہیں عرب تھے نا پہچانتے تھے یہ وہ نبی تھا نہیں جو یہودی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس پر ایمان لائیں گے ابرم تم سے قتال کریں گے قتل کریں گے تو آپ اپس میں کہنے لگتا تو بھوئی ہے کہنے کہ چلو یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھو تاکہ ہم ان کے ساتھی بن جائیں تو یہ چھے نوجوان کلمہ پڑھو ابو الحیثم بن تیہان عبداللہ بن رواحہ عبادہ بن سامت عصاد بن زرارہ سعب بن ربی نومان بن حارفہ تین عوز کے تین خزرچ نصیب ان کا تھا موسیٰ علیہ السلام جب حج کرنے آئے یہ جگہ آباد کیسے ہوئی موسیٰ علیہ السلام جب حج کرنے آئے واپس جا رہے ہیں مدینہ سے گزرے آپ کے تین صحابہ بڑے علماء قریضہ نظیر اور قینقہ یہ بھائی تھے یہ کہنے لگے یہ وہ جگہ لگتی ہے جہاں آخری نبی آئے کا ایسی پہچاؤں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجازت ہو تو ہم یہاں رہ جائیں تاکہ ہماری نسلیں جب وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے اجازت دیتے ہیں آگے چلے تو خیبر سے گزرے وہاں کچھ لوگوں نے چونکہ خیبر اور مدینہ کا جغرافیا میں گیا ہوں خیبر بھی گیا ہوں مدینہ ملتا جلد تو کچھ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو سمجھا کہ یہ وہ جگہ ہے اجازت لے کر وہ وہاں آباد ہو اس طرح یہ آبادی چلی اور اس کا نام رکھا گیا یثرب یثرب کہتے ہیں غم کو غم وطن چھوڑا گھر بار چھوڑا اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کہ تین خاندانی آکر بیٹھ گئے تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام یثرب غم میرے نبی نے اس کا نام بدل کے مدینہ رکھ دے چونکہ آپ غلط نام کو فوراں بدل دیتے تھے بہت نام کا بہت خیال کر دیتے تھے ایک چھوٹا صحابہ کے اپنے ایک شخص سے کہا اب بکری کا دودھ نکال کے لاؤ یہ وہ کھڑا ہوا تو آپ نے کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی میرا نام ہے حرب لڑائی آپ نے کہا بھئے تو بیٹھ جاؤ دوسرا جی میرا نام کہا جاؤ ہاں تیرا نام کیا ہے کہا جی مرہ مرہ کہتے ہیں کڑوے کو آمینہ تومی بیٹھ جاؤ تیسرا کھڑا کہ جی میں جاؤں کہا تیرا نام کہا جی عیش یعیش زندہ بات زندہ بات قریب قریب تخش میں ہاں تم چاہو اتنا خیال فرماتے تھے ایک سفر سے واپسی ہو رہی جہاد کا سفر ہے صحابہ کی پوری جماعت ساتھ ہے سامنے راستہ دو پہاڑوں میں آگے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا مقامی ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے یا بے نام ہے کہا جی نام ہے کہا اس کا نام ہے فازے اس کا نام ہے مخزی فازے بدنام کرنے والا اور مخزی زلیل کرنے والا تو اتنے بڑے رسول دو پتھر کے ٹیلے لیکن آپ نے سارے لشکر کو وہاں سے ہٹا کر پہاڑ کے اوپر سے چکر کٹ کے راستہ پڑے نام کا اتنا آپ نام کی اتنی فال لیتے تھے آج کل میں یہ بچوں کے نام سن تو حیران ہوتا ہوں پتھر نہیں کی نہ رکھی جانے دیں جوڑا موہ جمدہ ٹھوک دیں دیں جوڑا موہ جمدہ ٹھوک دیں ارے بے یہ کہاں دیکھا آج جو دیکھا تھا وہ ٹی وی میں زنا تھا پتھر نہیں کتاب میں دیکھا تھا ماں باپ کا پہلا حق ہے بچے کا نام صحیح رکھیں جس کا کوئی اچھا مطلب بنتا یہ پہلا باپ اولاد کا تو نصیب کیا ہوا کوریزہ کی اولاد ٹینوکا کی اولاد اور نظیر کی اولاد انہوں نے انکار کر دیا اور یہ عوث اور خضرج تو ہجرت کر کے آئے تھے یہاں اور ان کو یہ یمنی لوگ یمنی عوث اور خضرج دونوں بھائی تھے یہ یمن سے مائیگریٹ ہوئے چلتا چلتا یہاں آئے ان کی نصموں کو اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا اور ان کا حال یہ تھا کہ حیو ابن اختا حضرت سفیہ کے والد حیو ابن اختا بن قریزہ کے سردار اب مدینہ جائیں گے یہ مدینہ ہے یہ یہ مدینہ ہے یہاں بیٹھے تھے بن قینقا یہاں بیٹھے تھے اور یہاں آگئی مسجد قبا اور یہاں آگئی بنو قریزہ اور یہاں تھے بنو نظیر یہ مدتوں سے آتے آتے ڈھونتے 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 کتابوں کی مدد نقشوں کی مدد سے یہ سارا سکیچ میرے سامنے آئے آگے پیچھے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے پہنچے تو میرے والد نے اپنے بھائی کو بھی جا کے جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے تو وہ شام کرتے تھے جب وہ میں آتی تو اگنہ مجھے اٹھا لے تھے گود میں کیا کرتے تو جب وہ یسرب سے واپس آئے تو میں توڑ کے گئی ملنے دونوں جھٹک یوں پھینک دی تو میں بڑی حیران ہوں کی یہ کہہ تو میرا باپ چچا دونوں جا رہے ہیں تو میرا باپ پوچھتا ہے اہوہ کیا ہوئی ہے وہ کہتا ہے میرا چچا واللہ اللہ کی قسم وہی ہے تو میرا باپ کہتا ہے پھر کیا کرنا ہے کہ مرتے دم تک نہیں ماننا مرتے دم تک نہیں ماننا عذاب تغلو ما بھقیتو ان کا نصیب یہ چھے نوجوان کلمہ پڑ گئے بجو ان اگلے سال آئے ہیں اگلے سال بارہ آئے پانچ ان میں سے اور سات اس کے عذاب اور بیٹھ ہوئی یہاں منا میں اس سے اگلے سال بہت تر آئے ہم یہاں سے رمی کرنے جا رہے تھے جو پل پہ چڑے ہوں گے پدران کی نظر پڑی نہیں دائیں طرف پرانی چھوٹی سی امارت کھڑی تھی کینگری بہن میں تھی کسی کے نظر پڑی یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت تر آدمیوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت فرمائے یہ بہت بہت پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی تو موجودہ حکومت کو اللہ جزائے خیر دے انہوں نے حجاج کی سہولت کے لیے بڑھ بڑھ پہاڑ یہاں سے ہٹ یہ سارے پہاڑی پہاڑ جیسے سوف کرنے اور وہ جگہ کھل کے سامنے آئے گئے یہاں ستر مرد دو عورتیں ام منی ام عمارہ اور ستر مرد یہ بہتر افراد آدھی رات کے بعد منا کی راتوں میں گیارمی تھی بارمی تھی یا تیرمی تھی جمع ہوئے اور یہاں آ کر بیعت حضرت عباس آپ کے چشہ بھی ساتھ تھے تو حضرت عباس کہنا گئے کہ یسر بالو ایک باز سوچ لو لے جا رہے ہو تو سارا عرب دشمن بنے گا ان کی اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تو لے جاؤ اور اگر چھوڑ دینا ہے تو آج ہی چھوڑ تو تو برا بن معرور یہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں جواب دوں آپ کے چچا کے شان میں کوئی گستاخی بھی نہیں کروں گا جواب بھی دوں تو ہم نے کہاں جواب تو وہ کہنے لگے کہ اب بس چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی آج تک ہمارا نغمہ بھی تلواروں کی جنکاری ہے جب عرب آئے گیا تو انہیں پتا چلے گا کہ مردوں سے پالا پڑا ہے عورتوں سے نہیں اور کسی ایسے شخص کا کلمہ پڑھنا جس کو اس کا خاندان نہ مانے کتنا مشکل پانے جب یہ کر لیا تو وہ بڑے خوش ہو تو وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کی شرطیں کیا آپ نے کہا تُطیعون فی المنشق والمکرح میری مانو گے چاہے جی چاہے چاہے نہ چاہے وَتَمْنَعُونِ میری حفاظت کرو گے جیسی اپنے جان مارتے کرتے وَتُنْفِقُونَ عَلَيَّ فِي الْغُسْرِ وَالْغُسْرِ اور میرے کہنے پر مال خرش کرو گے تنگی میں بھی اور فراخی میں تَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَمْحُونَ اَنِ الْمُنْكَرُ بھلائی پھیلا ہوگے برائی مٹھا ہوگے مُتُجَهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پر میرے پیغام کو لے کر دنیا میں بھی جا کے جہاد کرو گے وَلَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَعِي پھر میری اور میرے رب کی ماننے میں جب لانتان آئے تو پھر اس کو برداشت کرو گے میں کہا ہے یہ تو مسئلہ کوئی ہاتھ بڑھائیں جب آپ نے ہاتھ بڑھائے تو ایک انساری سالی کھڑے ٹھرے اپنی کون سے پر پھر جب ان کا نام بھی عباس ہے عباس عبنو مرداس کہنا ہے دیکھو یہ ہستی اپنی قوم میں ہیں ان کے قوم اچھا کرے برا کرے ان پر کوئی بڑا عیب نہیں آئے گا لیکن ہم پرائی قوم ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں اور یہ یاد رکھنا کل تمہارے بچے یتیم ہوں گے تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گے تمہارے باپ اجڑیں گے گھر لٹیں گے لے جانا ہے تو یہ سب کچھ ہوگا اس کے لئے تیار ہو جاؤ اگر وہ برداشت نہیں تو ابھی چھوڑو ابو الحسن بن تیحان کھڑے کہ یا رسول اللہ یہ جو ہمیں عباس ڈرارہا ہے اگر ایسا ہو بھی جائے تو پھر ہمیں ملے گا کیا تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گھر تک گلی کوئی ہاتھ پڑھ تو سب سے پہلے ابو الحسن نے آپ کے ہاتھ پر آتی یا برا دن مار ستر آدمیوں نے بیعت عورتیں آگے بڑھیں اپنی میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تمہاری زبان نہیں بیعت تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب آپ یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پر تشریف لیں کہ جب میرا اللہ کہے گا تب آؤں گا ابھی آپ لوگ فالس چلے جاؤں تو ابو الحسن کھڑے ہوئے یا رسول اللہ ایک بات ابھی کلیر ہو جانی شایئے آپ نے کہا کیا کہا اللہ آپ کو فتح دے اور عرب آپ کے تابے ہو جائے تو ہمارا شہر چھوڑ کے اپنے مکہ واپس تو نہیں آگے ہمارے پاس ہی رہیں گے تو آپ نے مسکرات ہو یہ فرمایا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے جب مکہ فتح ہوا آٹھ ہجری میں تو آپ صفحہ پہاڑ پہ دعا مانگی لمبی دعا کر لمبی تو نیچے انسار مدینے والے آپس میں کہنے لگے لگتا ہے گھر کی محبت نے پکڑ لیا ہے اب نہیں جاتے ہمارے ساتھ جبریل آگے یا رسول اللہ مدینے والے بد گمان ہو رہے ہیں بد گمان ہو رہے ہیں تو اب ایک دمائے سے یا ماشر الانسار ما اسمی ای مدینے والے جانتے ہیں میرا نام کیا ہے میں کون میں اللہ کا رسول ہوں میں تمہیں آہد دے چکے ہوں میرا مرنہ بھی تمہارے ساتھ ہے میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے وہ سارے مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول یہ بد گمانی ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو یہ بد گمانی محبت کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی محبت کی زیادتی بھی بد گمان کر دی تو آپ نے کہا ہاں اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے تو نبوت کے چودہیں سال ہجرت کی اجازت ہو ایک دو تین سب سے پہلے مہاجر ابو سلمہ رضی اللہ سب سے پہلے کال کے بعد پھر ام سلمہ سے ہمارے نبی نے شادی کی اور سب سے آخری مہاجر ہیں حضرت اباس رضی اللہ تعالی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور رصفان پر آ کر اللہ کے نبی کے لشکر سے ملاقات ہوئی اب مکہ پہ چڑھائی کرنے آ رہے تھے تو آپ نے کہا اباس تو آخری مہاجر ہے تیرے بعد کوئی مہاجر نہیں تو ابو بکر نے اجازت مانی کہ میں چلا جاؤں کہ نہیں تم نہیں جا سکتے کہ آپ کے ساتھ جاؤں کہ میرے ساتھ جاؤں سب سے انوکھی ہجرت حضرت عمر نے کی ہتھیار سجائے تلوار نیزہ تیر کمان زرہ بیت اللہ کا تواف کیا اور کوریش کی مجلس میں آ کر کھڑے ہو جو یہ چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں اس کی بیوی بیوہ ہو تو یہ میں جا رہا ہوں آ جاؤ ایک نہیں اٹھا سارے چھپ کر کے بیٹھے صرف حضرت عمر ایسے نہیں باقی سارے چھپتے 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 تو ستائیس سفر ستائیس سفر نبوت کا چودہ سال شب جمع اور ستمبر کی تیرہ تاریخ چھے سو بائیس ڈیس میں آپ نے ابو بکر کو بلا کے فرمایا آج ہماری بھی روائنگی کہ ابو جہل نے ساری میٹنگ بلا کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ آہستہ آہستہ نکلے جارہیں ایسا کرو آج رات ہر قبیلے کا ایک آدمی اس کے گھر کو گھیرے میں لے لو جب صبح نکلے اس کو قتل کرو تاکہ کسی ایک قبیلے پر قتل آئے نہیں تو سارے قبیلوں کا بنو حاشم مقابلہ کر نہیں سکتے تو اس طرح مرکام بھی ہو جائے گا اور کوئی اور چادر اڑھا دی اور آپ باہر نکلے اور یہ آیت بڑی وجال نمی بینی دی ہم سردن ممان خلف سردن فا شینا فہم لائب سرور ہم نے ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی اندھا کر دیا نظر نہیں آتی باہر نکلے تو شیطان نے نعرہ لگا وہ اندھے لیٹے ہوئے تھے تو چند ایک لیں پتھر اٹھا اور مارے تاکہ یہ چہرے سے کپڑا ہٹائے تو پتھر لگتے رہے حضرت علی ہائے ہائے کرتے رہے کپڑا نہیں ہٹائے صبح جب ہوئی حضرت علی اٹھے اچھا دیکھو وہ چہلیت کی انتہا ہے گھر میں گھس کے اندر نہیں گئے نہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتے نہ بچے اور گھر کے اندر جا کے وار نہیں کرتے باہر لذکار کے وار کرتے لہذا انتظار کرتے جب حضرت علی اٹھے تو ہمیں پٹھائی شروع کر لگے ہمیں تو رات ہی شک پڑ گیا تھا کہ یہ محمد نہیں ہے کہ اس کو تو جتنے مرضی پتھر مار وہ ہائے نہیں کرتا تھا تو ساری رات ہائے ہائے کرتا رہا ہمیں شک تو پڑ گیا تھا یہ وہ نہیں ہے بتا کدھر رکھا مجھے بتا میں تو اندر پڑھوں تو ابو بکر رضی اللہ نے عرض کی یہاں سے قریب ہے غار سور جبل سور تو یہ یمن کا راستہ ہے اور ادھر مدینہ کا راستہ یعنی ایو ابو بکر ادھر لیتے گئے یا رسول اللہ پہلے میں نے ایک غار ڈھونڈا ہے پہلے ہم آ جا کے چھپتے ہیں جب ہماری تلاش مدھم پڑ جائے گی پھر ہم چلیں تو میرا نبی پنجوں پر میں دہاتی لوگ ہیں یہ کھوجی ایک علم تھا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھی سڑکی ہوتی تھی نا وہ پاؤں کو دیکھتے 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 اگر سو میل بھی پاؤں کا نشانت پہنچ جاتے تھے میرے دادا کے چھوٹے بھائی اونٹ چوری ہو چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ ذلت کی بات تھی ایک بڑے سردار کا اونٹ چوری ہو گیا یہ ذلت کی بات اُٹھ تبہ میں جتنے مرضی چوری ہو جانتی یہ میں کو اپنے گھر کا واقعہ بات میرے دادا نے کھوجی ساتھ لیے اور اس پاؤں کے نشان کا سفر تھا کچھی سڑکن تھی یہ اتنا بڑا علم تھا یہ اتنا بڑا علم تھا جب وہ لگاری سردار تھا اس کے پاس پہنچ کہا میرے میرا اٹھ آیا تیرے کو آیا تی پر میں چوری کدھی واپس نہیں کی تھی تو کہنے نے کہ کتھ ہو ہیں میں 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 تلمبیو آیا میرے گانے نو جان میرے پر دادا گہنا کہتے ہیں جو گلے کا ہار ہوتا ہے وہ صفات کی وجہ سے گانہ گانہ کہلاتا میرے گانے نو جان نو میرا پیو اچھا پھر اے ہی لے جا ایک ہور دو اٹھ دینا میرے دادے پوچھ وہ کس لیے ایک دہا طولمبے پولیس نے مجھے پکڑ لیا تھا میں گیا ہوا تھا اپنی ریکی پر تو میں نے سپائیوں سے پوچھا کہ یہ تھانے دار کس کی مانتا ہے انہوں کہ یہاں ایک ذمہ دار ہے میاں گرنہ اس کی مانتا تو میں نے تیرے باپ کو پیغام بیجا ایک سپائی کہا تو وہ آ گیا تو میں نے اسے کہا چور میں ہوں لیکن اس علاقے کہ نہیں ہوں باہر کہ تو مجھے چھوڑوا دی اس نے تھانے دار سے کہا اس نے مجھے چھوڑ دیا تیرے باپ کا ایک احسان میرے اوپر ہے لہذا اپنا اونٹ بھی لے اور ایک توفہ بھی لے باپ میں کچھ چوری دلائے دیتے یہ میں کہا کھوج اور میرے بچپا میں وہ لوگ زندہ تھے پتھروں پر نشان تھے اور کھوجی صبح پہنچ گئے اسے پنجوں کا نشان ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہے کہ یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کوئی دشمن آگے چھپا ہوا ہوگا تو میں آگے ہو جاتا ہوں جب خیال آتا ہے کوئی دشمن پیچھے سے وار کر دے گا تو میں پیچھے ہو جاتا اس طرح کر کے جب پہاڑ پر پہنچے تو انگلیاں پریشر لے لے کر زخمی ہو چکی تھی تو ایسے پہاڑا سیدھا آپ سے نہیں چڑھا گیا تو وہ بہر نے آپ کو اپنی کمر پر اٹھایا اور سورہ پہاڑ لے کر اوپر گئے اور آپ کو باہر کھڑا کیا خود اندر گیا غار صاف کیا سراخ بند کیے بند کیا ایک سراخ باقی تھا جس میں سام تھا اس سراخ نے پیوڑی کو رکھتی یا رسول اللہ تشریف لائے آپ کو تو اندھیرے میں پتہ نہیں شاہلا تھوڑی سی روشنی ہوتا آپ نے کہا ہے ابو بکر تیری پہڑی تیرا کرتا کیا تو انہوں دکھا یا رسول اللہ یہ سراخ تھے میں نے بند کی کوئی تکلیف لے چیز نور ایک دم آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے کہا ہے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو اور اس جنت میں میرا ساتھی بنا دی تو اسی وقت جبریل نے آ کر خوش قبری سنائی کہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دی صبح کھوجی چلے اس طرف پاؤں کا نشان ہے اس سے پہلے اللہ نے ایک بیل ہو گئی اور اس میں مکڑیوں کو پھیلا دیا انہیں جالا تندی اصار اوپر پہنچے تو عبئی وہ کہنے لگا یہ ہیں پاؤں کے آخری نشان عبئی بن خلف کہنے لگا تیرا ست اناس کیا دے مکڑیوں کا یہ تو محمد کی پیدائج سے بھی پہلے کدھر لے گیا مجھے زلنو کھبر آگئے یا رسول اللہ اب کیوں اب کیوں تو عبئی بن خلف نے وہیں اس کے در اس کے دہانے پر بیٹھ اندر مو کر پیش آج تو آپ نے کہا دیکھو اگر یہاں میں دیکھتا تو یہاں یہ کام کرتا ہمارے ان کے درمان اللہ حائل ایک فرق بتاتا موسی علیہ اسلام کی قوم نے سامنے آگیا سمندر پیش آگیا فرام بڑی بڑی نو نشانیاں دیکھنے کے بعد کہنے اِنَّا لَمُدْرَقُون نہ موسی علیہ اسلام ان کو یاد رہے نہ حارون علیہ اسلام یاد رہے انہیں اپنے پڑھ گئے کہنے موسی مروا دی ہے نا تونے ہمیں میں پہلی قدر تو مروائے ہی چھوڑے گا یہ ان کی بن اسرائیل کی العقاسی کر رہا ہے کہ انہیں اپنی پڑ گئے تو اس پر موسی علیہ اسلام کہا کل 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 کا مطلب ہے ہرگز نہیں لیکن زبان حال یہ ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے یا تمہیں سمندر ڈبو دے یا تمہیں فیرون مار دے لیکن میرا رب میرے ساتھ راستہ دکھائے جب یہاں قریش اوپر پہنچے تو قرآن کہتا ہے لا تحسن ابو بکر صدیق کو اپنا فکر ہوتا تو قرآن کہتا لا تخف ابو بکر ڈرون اللہ مار ساتھ ابو بکر کو اپنا فکر نہیں اپنے نبی کا فکر پڑھ اب میرے نبی کا کیا بنے گا تو قرآن نے کہا لا تحسن غم نے کہا یہ ابو بکر کی شام جلالت عظمت یہ لفظ ہے لا تحسن ستائیس کی رات اٹھائیس کی رات انتیس کی رات تین راتیں دو دن جمعہ ہفتہ دو دن جمعہ رات کو گئے جمعہ ہفتہ اتوار کی انتیس کا چاند تھا انتیس کا یکم ربی الاول کو آپ یہاں سے نکلے سولہ ستمبر چھے سو پائیس او بکر کے ساتھی تھے عبداللہ بن عرق جو رہبر بنے کلمانی پڑا تھا لیکن او بکر کے دوست وہ آپ کو خفیہ راستے سے لے کر چلے اور عامر بن فہرہ او بکر کے غلام اور جب آپ مکہ سے جب آپ باہر نکلے تو آپ نے مکہ کی طرف نظر کی تو آپ نے جاگ تھے تو آپ نے کہا اے مکہ تو مجھے کتنا پیار ہے میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جات تو اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے ہیں وہ چلتے 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 بیچ کے واقعات میں کٹ کر دیتا ہوں ایک واقعہ ضرور سنتا رابق رابق وہاں بھوک لگی ایک بڑھیا کا خیمت ام و مابت ان کا نام اصل آتے کا آتے کا ان کا نام ہے ام مابت سے بھوک مشہور کہہ لگے ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا بیٹا کہت کا زمانہ ہے کچھ نہیں ایک بکری کھڑی تھی مری ختم آپ نے کہا میں اس سے دودھ نکال بیٹا تو خود بھی دیکھ رہا ہے اس بجارے پہ تو جان نہیں تو دودھ کہاں سے دیکھ کہاں مجھے اجازت دیں کہاں چونکہ وہ ایک عجب سی بات کا مطالبہ تھا تو وہ آپ کو غور سے دیکھتی لی کہ یہ کیا کر رہا ہے آپ نے اس کو پکڑ کے ایسے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ آمر کو پلایا عبداللہ کو پلایا آخر میں خود پیا پھر دوبارہ نکالا پورا پھر دیا وہ مانجی کو دیکھ چلے بکری کی عمر ہوتی ہے سات سال زبانہ کرو تو خود ہی مر جاتی ایک سال اوپر جی لے یہ بکری بائیس پرس زندہ رہی اللہ نبی کے ہاتھ لگنے کی برکس جب شام کو خامد آیا بکری چرا آکے تو دودھ کہنے کہ ایسا بکری جو ہے کہ تیرا دماغ خرار ایس 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 خون کو دودھ گت ہو آگیا کہ نوجوان آیا تھا بڑا حسین جمیل اس کے ہاتھوں میں کوئی چیز تھی تب جو وہ بہت غور سے دیکھ رہی سفیلی بتاو کیسا تھا تو ابو بولی کہ آپ کیسے تھے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسین کیسا تھا تو مجھے یہ باقی یاد ہے کہ میں یہ سنا رہنکا تو رأیتو رجل ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن الخلق لم تعب ذجل لم تزری به سعلا فی عینیه دعج فی صوت ہی صح فی لکھت ہی کثاث فی عنق ہی سطح وصیم قصیم ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوغار وهو اندر الثلاث کیا الفائز سبحان آیتک علمات تکتے جلی آرین ترجمہ کرنے نظر اس کی فساحت کا تھوڑا سا نمونہ دیکھو کہہ ابو مابر میں تمہیں کیا بتاؤں مجھے یوں لگا اس کو دیکھ جیسے چودمی کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آگیا مجھے تو یوں لگ جیسے چاند زمین پہ اتر آیا سر کے بال سے لے کر ہم اٹھے گئے نوخن تک ہر عزو اپنی جگہ حسین ہو اسے کہتے ہیں قسین جس کو دیکھتے دیکھتے جینا بھرے اسے کہتے ہیں وسین وہ وسین تھے وہ قسین تھے میکن آنکھوں کا حسن میں کیا بتاؤں بڑی خوبصورت موٹی آنکھ لمبی آنکھ سرخ دوروں سے مزین آنکھ پلکیں بڑی دراز آنکھیں سرخ آپ کی آنکھوں کے بارے میں تھا ادعج اشکل انجل احور اہدب یہ میرے نبی اکحل ابرج سات الفاظ ہیں میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں جس کا ایک ترجمہ ملا کے کر دوں اللہ نے ایسی آنکھ بنائی نہیں کسی آپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈار کے کوئی دیکھ نہیں سکتے اس لئے آپ یوں دیکھ کرتے تھے کسی سے بات کرتے یوں ہوتے تھے جل نظر حلم آپ یوں نہیں دیکھتے شرم حیاء آپ مردوں میں نظر نہیں اٹھاتے تھے مردوں میں نظر اوپر نہیں اٹھاتے تھے عورت تو بڑی بات کبھی کبھی آپ جب نظر اٹھاتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنکھ ہنڈار کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا صرف دو آدمی اس وقت آپ کوئی دیکھ سکتے تھے اب عبو بکر ایک عمر بکی کوئی درو تازہ چہرے پر رونک تھی جیسے موسم بہار کے پتوں پہ ایک رونک تھی ایسا ان کے چہرے پر رونک تھی میں نے ایسی شخصیت کو آج تک نہیں دیکھا یہاں سے پھر آپ چلے اور خبر مدینہ میں خبر پھیل چکے تھی اللہ کے نبی آرہی 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 تھی کیا سراخہ کا کیا آج تک نہ جائے آج 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 راستے میں آپ چونکہ راستہ بدل کے جا رہے تھے تو ایک قبیلہ بن مدلچ اس کے سردار ہیں سراخہ بن مالک ان کے قبیلی کے کچھ لوگوں نے آ کر کہا سمندر کے کنارے کنارے کچھ لوگ جا رہے تھے ہمیں لگتا ہے کہیں وہ ہی نہ جن کے پیچھے مکہ والے پھر رہے ہیں تو سراخہ کہ میرے دل میں ٹھوک گئی کہ وہ ہی ہیں میں بن میں کوئی اور ہوں گے چلو چھوڑو ان کو میں نے بھگا دیا خود میں نے ہتھیار سجائے گھوڑا لیا تیر تلوار میزہ اور ان کے تاقب ملا تو وہ اونٹوں پر یہ گھوڑے پر گھوڑا تیز رفتار میں پکڑ لیا ان کو ابو اگر رضی نے پیشے نظر پڑی کہا یا رسول اللہ پیشے لوگ لگتا ہے ہماری آگے طلب میں کہنا کہ جب میں قریب پہنچا تو اللہ کہ اللہ مکفی ناشر رہو بماشید روڑے کے پاؤں دھنس گئے زمین میں تو کہنے گے مجھے خیال ہے اس کی تو کوئی حفاظت ہو رہی ہے میں نے کہا میرے لئے بد دعا نہ کرو میں توبہ کرتا میں تیرا پیشہ نہیں کرتا مجھے یہاں سے نکلواؤ تو آپ نے دعا بھی نکلیا کہنے گے پھر سو اونٹ کا لالچ غالب ہے پھر میں نے گھوڑا اٹھایا تیرا آپ نے کہا یا علیش کیسے شر سے بچا جیسے تو چاہے گھوڑا پھر نس گیا کہنے بس اب میں مانی گا میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں آپ میرے لئے دعا کریں آپ نے دعا کہ وہ نکل آئے تو اس پر آپ میں کہا سراخہ آئی تو میرا پیشہ کر رہا ہے وہ کیا دن ہوگا کر آپ نکل کے جا رہے اور خوشخبری کیا سنا رہے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے بادشاہ کے کنگن تو پہنے جب عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو مال غنیمت آئی تو عمر نے فرمایا کہ اس میں فیرست پیش کرو فیرست پیش ٹھی گئی تو اس میں کنگن نہیں لکھے تھے تو آپ نے کہا کس طرح کے کنگن کی در کہ یہ آپ کے سامنے فرست کہ اس میں ہے نہیں کہ پھر نہیں ہوں گے کہ نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ابو بکر نے دنیا سے جاتے وے مجھے کہہ دیا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے سوراکہ سے کہا تھا تیرے دور میں اللہ فتح کروائے گا وہ اس کا حصہ لہذا پھر فورا مال غنیمت کھولا گیا کسرا کا ایک کالین تھا جس پر بیٹھ کے شراب اور رکس کی محفل ہوتی تھی اس پر ایران کا نقشہ تھا ہر صوبے کا گورنر اس میں بیٹھتا تھا سینٹر میں کسرا بیٹھتا تھا اور لڑکیوں کا نال چھوتا تھا اور شراب کا دور چلتا تھا وہ ایک اکڑ لمبا چوڑا کالین تھا ایک اکڑ تو حضرت عمر نے فرمایا اس کالین کا کیا کرنا ہے بعضوں نے کہا یادگار ہے رکھ لو حضرت علی نے فرمایا یادگار تو ہے لیکن یہ ظلم کی یادگار ہے کتنے غریبوں کے خون سے یہ بنا ہے اسے ٹکڑا ٹکڑے کر کے تقسیم کر تو اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے تقسیم کیا گیا ایک گٹ کالین کا ٹکڑا تیس ہزار درہم میں فروغ تو جس کے حصے میں آیا تو اس نے جب بیچا تو تیس ہزار ترہم اس کی قیمت اور کسرہ کا تخت آیا ایک سو ستر ہاتھ لمبا ایک سو دس ہاتھ چوڑا جس پر تریپن من اور تیس سر چاندی سنا لگا ہوا تھے اور بارہ سو من چاندی لگی ہوئی تھی اور اس کا دھائی من وزنی تاج دھائی من پا تے کون بے سکتا وہ ایک زنجیر کے ساتھ لٹکا ہوتا تھا سامنے پردہ ہوتا تھا اس پر تخت پہ بیٹھتا تھا تاج اوپر فکس کرتے تھے زنجیر اس کو سہارتی تھی پھر پردہ ہٹایا جاتا تھا تو اس کو سجدہ کیا جاتا تھی تو اس طرح بہت بڑا خزانہ تھا ڈھونٹے ڈھونٹے کنگن نکل آئے تاب نے کہا سرقہ بیمار تھے تو دو آدمیوں کے سہارے سے لائے گئے تو حضرت امر نے خود پہنائے کر یہ آج اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہوگی مدینہ والے انتظار کر کے چلے جاتے یہود کا علم دیکھو آٹھ ربی لوگ اور 23 ستمبر 622 حجری چودوہ نبوت کا سال ایک یہودی بنو قینوقع قینوقع جو قبا اور مدینہ کے درمیان قبیل یہ قبا یہ قینوقع یہ مدینہ یہ یہاں رہتا ہے یہ اپنے ایک ٹیلے پر چڑھا چھوٹے پہاڑی ہیں تو اس لئے دور دیکھا نا تو قبا سے پر غبار نظر آیا غبار اس نے لوگ نہیں دیکھ صرف غبار دیکھا اتنا کامل علم تھا ان بدنصیبوں کا کہ انہیں آنے کی تاریخ تک معلوم تھی اس نے مدینہ قدر مو کر کے نرہ لگایا بنو قیلہ تمہارا تمہارا نبی آگ اتنا طاقت اور ان کے پاس معلومات کا خزانات پر ایمان نہیں تھی تو پھر مدینہ والوں نے توڑ لگائی تو آپ ایک چٹان کے نیچے بیٹھ چکے تھے ابو بکر کھڑے ہوئے تھے ابو بکر کی داڑی میں سفید بال تھے کافی سا ہیں ہم عمر لیکن ایک دو سال تو اب وہ گیس کر رہے ہیں کہ نبی کون ہوگا تیکھ تو چٹی داڑی اے نبی ہوگئے تو سب نے ابو بکر سے مسافر شروع کر گئے ابو بکر نے نہیں بتایا کہ میں نہیں وہ ہیں کیوں کہ یہ مسابی بڑی مسئیبت ہے کارا کارا بند بہاں رہ جان دی پھر بھی تکبر خطوہ جان نہیں چھڑ بڑا مطقب گر بڑا مطقب گر صرف مالداروں سے مسافر کرتا غریب سے کرتا ہی حالان کہ زیادہ غریب بھی بڑا ظالم تو آپ نے کچھ نہیں بتایا سارے مسافر ہو گئے اور لوگ انہی کے گر دیں اتنے میں چٹان سے ذرا اوپر سورج آگیا تو صدیق نے دوڑ کے لپڑ کے چادر اوپر ایسے پھر مدینے والوں کو پتا چلا کہ سارے مسافر غلط ہو گئے تو اس کے بعد کوبہ والے بھی آگئے مدینے والے بھی آگئے ابھی وہ مسلمان نہیں ہوتے ان کے گھر میں آپ کو میمان ٹھہرایا گیا جب آپ تشریف نجی نوکر تھا نجی کہتے ہیں کامیاب ہونے والا کامیاب ہونے والا میں نے پہلے کہا تھا آپ نام سے فال لیتے تھے آپ نے کہ ہماری ہجرت کامیاب ہو گئے وہاں آپ نے ایک روایت دو ہفتے قیام کیا ایک روایت چار دن قیام کیا یہ جو میں آپ کو تاریخ بتا رہوں چار دن کے حساب سے بتا رہوں چار دن آپ نے ماں کیا اور اس میں مسجد قبا بنائی اور بارہ ربی الاول اور ستائیس ستمبر چھے سو بائیس یسوی اور ہجرت کا پہلا سال شروع ہو چکا ہے جب حضرت عمر کی سلطنت بہت بڑھ گئی تو ابو موسی اش کیلنڈر تو بنا ہمرا کیلنڈر تو حضرت عمر نے سب کو جمع کیا کیونے ہم اپنا کیلنڈر کیسے بنائیں کسی نے کہا پیدائش نبی سے کسی نے کہا فتح مکہ سے کسی نے کہا فتح بدر سے حضرت علی نے فرمایا ہجرت سے کہ ہجرت نے حق و باطل کو جدا کیا تھا تو حضرت عمر نے حضرت علی کی رائے پھر فیصلہ فرمایا پھر یہ ہوا کہ سال کی ابتدا مہا سے شروع کریں تو اکثر کی رائے تھی ربی العوت سے تو حضرت عمر نے یہ فیصلہ خود کہا کہ نہیں محرم سے جب حجاج اپنے وطنوں کو واپس لوٹتے ہیں تو لوٹتے لوٹتے محرم شروع ہو جاتا ہے ہمارا سال محرم سے اس کی ابتدا ہو گی تو مسجد بنائے اور آپ اس کے بعد مدینہ کے جنہ کا دن تھا بارہ ربی جو بارہ ربی لوگ تھی تو آپ مدینہ کے نوجوان آئے آپ کی اونٹنی گوی ایسے گھیرے میں لے لیا اور وہاں سے تشریف لے جلے اور سب سے پہلے محل آتا تھا بنو سالم جس میں مسجد جمعہ ہے وہاں آپ نے پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی یہاں بنو قینوں کا قریب رہتے ہیں تو ان کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام وہ آپ کی تقریر سننے آئے تو چہر دیکھتے کہنے کہ فساہت کی انتہا پر یہ کلام ہے تو کہنے یہ بول نبی کس سوا کوئی نہیں بول سکتا ایمان لے عبداللہ بن سلام جب آگے شہرے تو انسار آپ کے ساتھ ہیں سامنے ایک گھاٹی ہے اس کو ایسے لی عبور کر کے نیچے آنا ہے مدینے کی عورتیں چھتوں پر چڑ چکی ہیں اور بچے بچیاں اس گھاٹی کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان ہے اس میں جمع ہیں اور گھاٹی پر نظر جمع کہ ابھی اللہ کے نبی ہیں تو نظر ایسے فوکس ہے عورتیں پیچھے چھتوں پر ہیں تو آپ کی اونٹنی چڑھائی سے پہلے اونٹنی کا سر سامنے آئے اس کے پیچھے آپ کا چہرہ مبارک جو ہی سامنے آئے ان چھوٹے بچے بچیوں کو کسی نے پہلے یاد نہیں کروایا تھا جیسے مارس سکول میں یاد کروا دیتے ان کی زبان سے ایک دم نکل یہ جو نظم چلتی یہ بے سخت ان کی زبان سے نکل سار چود دنی کا چاند ہم پرند کش وشکر علینا ما تعالی لا حدا جی تشرفت المدینہ مرحب بکا یا خیر دع آپ بارہ ربی الاول بروز جمعہ مدینہ میں داخل نام یسرب سے ہٹا کہ آپ نے اس کا مدینہ رکھا آگے عرب سردار کھڑے تھے انصر یا رسول اللہ ہمارے پاس تو آپ کی تمانہ تھی کہ میں بنو عبدال اشحل کے پاس چھر ہوں جس سے آپ کی پردادی حضرت سلم آتی لیکن زبان سے کہتے ہوئے آپ کو خیال تھا کہ دوسرے محسوس نہ کریں تو آپ نے اس کی نکیل چھوڑ لے اسے کچھ نہ کوئی یہ قصوہ مونٹنی ہے یہ خریدی تھی خریدی اس کا نام قصوہ آخر تا کس نے آپ کے چار مونٹنیاں تھی قصوہ جدعہ شہبہ اور عزبہ تو وہ چلتے 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 آ کر ایک کھلی جگہ پر بیٹھ کھلی جگہ تو آپ نے کہا یہ کس کی جگہ ہے تو اسد بن زرارہ اسد اس سعد وہ جو پہلے چھے میں تھے کہ یا رسول اللہ یہ دو یتیم بچے ہیں سہل 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 تو یہ ان کی ہے نام کا گارڈین تو آپ نے کہا ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں کہا ہمارا گفت ہے یتیم و کمان گفت نہیں ہو سکتا اس کی قیمت لگوا کہ یا رسول اللہ آپ قیمت لگوائیں ہم اسے سستہ بیچ دیں گے تو آپ نے قیمت لگوا تو سات دینار اس کی قیمت سات دینار تو آپ نے کہا ہم مہنگا خریدیں ہم سات کے دس دینار دے کر ہو یہ جگہ مسجد والی آپ خرید یہ تو میں اگلا واقعہ سنا دیا یہاں یہ واقعہ نہیں ہو بات کا میں پہلے سنا دیا اس کے بعد اونٹ نہیں اٹھیں اور اس نے یوں دیکھنا شروع کیا جیسے میں مجمع میں کسی کو پہچان نہ شروع کدھر بات دیکھتے دیکھتے نظر جمجل چاہی یہ بیٹھ ہو تو اس نے او نہیں دیکھنا ہے جیسے بنو نجار کے سب کاسٹ بنو عبدال اشل ادھر گئی ابو عیوب انساری کے گھر کے سامنے جل بیٹھ تو وہ اللہ تعالی کے نبی کے پہلے میز بان بنے اور آپ کے گھر بننے تک وہ انہی کے گھر میں قیام فرمایا دس برس آپ نے وہاں قیام کیا پھر گیارویں سال آپ نے آکے دسمیں سال کے آخر میں آپ نے آکے حج کیا اور گیارویں نبوت کا سال یعنی گیارہ ہجر انتیس سفر اثر کی نماز آپ نے پڑھائی اور جنت البقی گئے وہاں سے واپسی پر بخار کی آنچ محسوس ہوئی اور گھر آتے آتے بخار تیز ہوگی یہ مرض الوفا شکر جو میں آپ کو جانے کا بتا ہے اللہ کے پاس دونوں جمع کر کے بتا دیا کر مدینہ میں داخل کیسے مدینہ سے باہر کیسے تو اب بیماری میں بھی اپنے ایک ایک دن آپ کا مقرر تھا اپنی بیگمات کے پاس اب آپ کی تمانہ یہ تھی دنی دل میں اب دو ہفتے بیمار رہے ہیں چودہ میں کے پدرہ دن دنی انتیس کو بخر بارہ تشریف لے گئے تو چودہ دن بنتے آپ کے جی میں تھا کہ میں بیماری کے دن آئیشہ کے گھر گزار لیکن عدل کی وجہ سے اپنی زبان سے نہیں کھے پا رہے تھے اتنا پوچھتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری تو ازواج نے سوچنا شروع کیا کہ تو ساری بیگمات نے کہا یا رسول اللہ جس کی بھی ہے ہماری تمنہ ہے کہ آپ آئیشہ کے گھر چلے جائیں جب اللہ آپ کو صحت دیں پھر آپ اپنی ترتیب بنا آپ نے سب شکریہ دار کیا یہ پیر کا دن تھا علی اور عباس کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ حسد آئیشہ کے گھر اور اگلے پیو اللہ کے پاس تشریف لے آپ کے جانے میں پانچ دن باقی تھے بخار اس دن شریف تھا تو آپ نے کہ سات کونوں کا پانی لا اور میروں پر ڈالا گیا تھوڑی سی حرارت کم ہوئی تو آپ زہر کے نماز سے پہلے آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے سر میں بہت در تھا تو آپ نے پٹی سے کس کے باندھ ہوئا تھا تو آپ نے کہ لوگو میں ایک زمانہ تمہارے درمیان گزار کے جا رہا ہوں میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو کسی کو چھڑی ماری ہو کسی کا حق مارا ہو کسی کو بیزت کیا ہو تو میری جان تمہارے سامنے ہے اور کسی کا میں کوئی کرزہ دینا ہو تو مجھ سے یہاں بدلہ لے آخرت میں میرے خلاف کوئی دعوی نہ کر تو سارے صحابہ زارو قطار ہونے لگے پھر آپ نے زہر کی نماز پڑھائی پھر ممبر پڑھا کر پھر کسی کو دور آیا تو پھر سارے رونے لگے لیکن ایک دہاتی کھڑے گئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین درم آپ نے کہا میں ضرور دینے لیکن نظر مجھے یاد کر رہا تھا تو آپ کے پاس تھی نہیں آپ نے مجھے کہا تم دے دو میں دے دوں تو آپ کے گھر میں تو چراغ جلانے کے لئے تیل نہیں تھا پیسے کھان سے ہوتے تو آپ نے چچہ زاد بھائی حضرت فضل سے فرما فضل یہ میرا کرزہ تیری ذمہ ہے تو نے کہا یا رسول میری ذمہ ہے جو مرات تھی تو آپ عشق کی نماز کے لئے اٹھنے لگے غشہ آگیا وہ گر گئے پھر آپ کو گوش آیا نماز ہوگی کہ جی انتظار یہاں تا کہے پھر غشہ آگیا پھر گر گئے پھر گوش آیا نماز ہوگئے کہ جی انتظار پھر اٹھے پھر نہیں اٹھ سکے پھر غشہ آیا پھر فرمایا نماز ہوگئے کہ جی انتظار تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے تو ابو بکر پیشے تھے عمر پہلی سب میں تھے تو صحابہ نے اس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیا انہوں کا نماز ہی پڑھانی ابو بکر ابھی ہے نہیں پھر انہوں نے عمر کو آگے کر دی حضرت عمر نے کی اللہ اکبر تو آپ نے تکبیر کی آواز سنی تو آپ نے اتنی بیماری میں اندر سے زور سے فرمایا عمر کو پیشے کرو ابو بکر کو آگے کرو میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلح ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑھ ہو سکتا تو نماز روکی گئی عمر کو پیشے کے آگے ابو بکر کو آگے کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی زندگی میں سترہ نمازیں پڑھائیں جمعہ جمعہ ہفتے کے دن ظہور یا اصف میں آپ مسجد میں تشریف لے ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے ادھر سے پتا چلا کہ آپ آ رہے ہیں ابو بکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ آپ نماز پڑھیں تو آپ نے یوں اشارے سے روکا کھڑے ہو گئے تو ادھر بیٹھ کر الٹی طرف آپ نے بیٹھ کر ابو بکر کی امامت میں ظہور یا اصف کی نماز ادا فرمائی یہ آپ کی آخری نماز تھی امت کے ساتھ اس کے بعد بہن تشریف لائے اندر تشریف لے گئے اور بارہ ربیو الاول کو پیر کا دن چھے سو تیتیس عیسو سات جون کرم دن جیسے معلوم تھا کہ اب جانا ہے تو اپنے اپنی ساری بیگمات کو پلائے اور ان کو مل کے رخصت فکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ نصیب ہے کہ ان کے گھر میں آپ کی زندگی کے آخری لمحات پورے ہوئے اور ان کے سینے پر سر رکھے ہوئے پورے ہوئے حضرت عائشہ آپ کو ایسے سہرہ دیکھے بیٹھیں تھے اور آپ یوں نیم درستے اس طرح کر کے یہ جگہ یہاں لگی ہوئی تھی یہاں اور آخری چیز جو آپ کے موں میں گئی وہ حضرت عائشہ کا دعا ہے کہ آپ کو مسواق سے بہت زیادہ بہت زیادہ مسواق کا احتمام کیا اور فرمائے کہ اگر میں مجھے تمہاری مشاقت کا خیال نہ آتا تو میں مسواق فرض کر دیتا تو یہ آج کی ریسرچ ہے ساری بیماریاں موں سے پیدا ہو کر نیچے جاتے تو میرے میں بھی ساری زندگی مسواق کا احتمام فرمائے تو یوں تھے تو عبدالرمان اندر آئے عبدالرمان عبدالرمان اور عائشہ رضی اللہ یہ سگے بین بائیں ہیں اسمہ رضی اللہ دوسری ماں سے تو اللہ کے نبی کی نظر ایسے مسواق پڑھٹے گی ان کے ہاتھ میں مسواق تو ایسے دیکھتے بولا نہیں جائے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ مسواق کریں گے تو کیونکہ میں نے عبدالرمان مسواق لیے چبا 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 کے آپ تو آپ نے وہ لگے لواب کے ساتھ آپ نے مسواق فرمایا یہ آخری چیز تھی جو آپ کے موں میں بیگ مات کو رخصت فرمانے کے بعد پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بولا ان کے کان میں کہا میں جا رہا وہ رونے لگی تو پھر فرمائے گا رو نہیں پہلی ملاقات تیری مجھ سے ہو گی تم سب سے پہلے مجھ سے آکے ملو گی چھ ماہ بعد ان کب انتقاب ہو گی پھر آپ نے حضرت علی کو بولایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا سر پہ کمر پہ ہاتھ پہ رخصت کر پھر آخر میں دونوں بچوں کو بولا سب کو بڑے اتمنان سے رخصت کیا لیکن جو ہی حسن حسین کو ایسے کیا تو ساتھی آنکھ ہوں ایک کا زہر میں تڑپنا اور ایک نیزے پہ چڑھنا دیکھ لیا ہوگا آنسوں سے روئے اور روانہ کرتے تین دن سے جبری روزانہ آرہ یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ کا حال کیا ہے تیسرے دن وہ آکے پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا ہو ملک اور موت دروازے پر آنے کی اجازت چاہتی دنیا میں آج تک کسی سے یہ پروٹوکول نہیں دیا گیا کہ موت بھی پوچھ گیا آپ نے کہ آجائے تو ملک الموت اندر آیا تو ایک فرشتہ اور بھی ساتھ تھا جو عزازی طور پر آیا پھر کبھی نہیں آیا انہیں کہ یا رسول اللہ السلام علیک موت کا فرشتہ آپ کو سلام پیش کرتا وہ کہ یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آجائیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں میری جان نکال دو تو میری بھی نکال دو آپ کے بھی نکال دو تو آپ نے جبریل سے پوچھ تم کہہ جاتے ہیں تمہاری کیا ہے تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے ملاقات کے شوق اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ ہماری ملاقات کے شوق ایسی موت نائے کہ ہم مجرم بن کے پیش ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات میری عمت کے ساتھ کیا کر میری بات سمی میں واپس جاؤ میرے بات میری عمت کے ساتھ کیا کر میرے رب کی قسم اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو ہم پہ بھی پتھر برستے ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے جو گناہ بڑے سمال سکیل پر پہلی عمت نے کیا ہم نے ان کی انتہا کر دی انتہا اور وہ بیش میں میری عمت کے ساتھ کیا کر جبریل نے واپس آکے پیغام دیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی عمت کو تنہا نہیں چھوڑ بس ٹھیک اللہ رفیق اعلا اللہ مجھے اپنے پاس بلا دی تو رستاشا نے جب سنا رفیق اعلا کہہ بس میں نے کہہ آج ہمارا کام ہو اب نہیں رہت تو وہ جو چند لمحات تھے جس میں ملک الموت اپنا کام کرنے لگا تھا وہ چند لمحات بھی اپنے امت کو دی اور دو بات یں کی اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑ ایک اپنے نوکروں پر رحم کر ایک نماز میں شروعنا ایک نوکروں پر رحم کر نماز پڑھنے والے تو اللہ کا فضل ہے پندرہ بیس فیصد تیس فیصد چلیس فیصد دس فیصد پانچ فیصد پچاس فیصد بازے علاقوں میں سو فیصد موریطانیہ میں یہ خوش پہلی دفع میں موریطانیہ گیا غریب سو فیصد نمازی کوئی بے نمازی موریطانی ہوگا تو نمازی ہوگا کوئی باہر سے آکر بے نمازی ہوگی لیکن ایک درد کی بات ہے نوکروں سے اچھا سلو کرنے والا سو میں ایک بھی کوئی ہزار میں ایک بھی کوئی نہیں ایک لاکھ میں بھی ایک کوئی نہیں نہ کوئی عورت نہ مار پٹائی نہ کر میری امت سارا دین حقوق اللہ حقوق اللہ میں نماز سب سے مقدم تو آپ نے دونوں کو ایسے جوڑ دیا کہ میری امت ایک نماز نہ چھوڑ نہ میری امت کے غریب وں پہ رحم کر نہ کہ جب آواز اور پست ہوئی تو نماز 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 اور آخر میں نکلا اللہ مر رفی قلب اے اللہ مجھے اپنے پاس ولائے اور آپ کی روح قبض ہو اب رضی اللہ کو پتہ چلا وہ سر آوالی میں گئے ہوئے تھے ان کی بیوی تھی بیگم بنت خارج آم کے پاس وہاں سے دوڑے ہوئے آئے آپ کے چہرے پر چادر ڈال دی گئی تھی چادر ہٹائی آپ کے ماتھے کا بوس ہے چندہ آسوں کے قطر گرر و حبیب و صفی و خلی کیا دردہ ہیں ان تین الفاظ تو ترجمہ کوئی نہیں ان کا اللہ آپ کو کبھی دکھ نہیں دے گا یا رسول آپ سر درد کی شدت میں تھے جب آخری وقت تھا بخار بھی حضرت فاطمہ تشریف لیں پیالے میں پانی تھا ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر ایسے ملتے تھے تو فاطمہ کہنے وَا قَرَبَ عَبَ 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 آئے میرے باپ کا درد آئے میرے باپ کا درد تو اللہ کے نبی نے کہا مَا عَلَى عَبِي کی قَرَبَ مَعْدَ لِيو بیٹی آج تیرے باپ کے درد کا آخری تھی آج کے بعد کوئی درد نہیں دیکھ مَا عَلَى عَبِي کی قَرَبَ تیرے باپ کی دکھ کا آج آخری تھی جب یہ آیت آئی نا قُم فَأَنْزِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرَ تو آپ نے کہا خدیجہ میرے آرام کے دن گئے میرا بستر لبیٹ تھے میرے اللہ نے کہا ہے میں لوگوں کو اس کی طرف بلاؤں میں کسے بلاؤں کون میری سنے کا تو خدیجہ نے عرض کی آپ بلانے میں پہل کریں میں لبیٹ میں پہل کرتی تو وہ اس دن جو بستر کہا تھا لبیٹ آج کہا آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری تھے آج کے بعد تیرے باپ کوئی دکھ نہیں دیکھے حفظہ رضی اللہ کے گھر میں ایک ٹانٹ تھا جس کو آپ دھورہ کر کے رات کو بشا دیتی دن میں سیدھا کر دیتی ایک رات اس کی ایک تیرے اور لگا ہے تو آپ نے پوچھا حفظہ اور اب اس تر تبدیل کر دیا کہا نا یا رسول اللہ وہی تھا ایک تیرے اور لگا ہی تھا کہ ذرا نرم ہو جائے کہا حفظہ میں اللہ سے رات کو ملاجات کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا مشکت میں ڈالا ہے اسے ویسے ہی کر دے جیسے یہ پہلے تھا آج ترجات ہیں اور میرا نبی ہے تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو کوئی رو رہے تھے کوئی گمسم تھے عمر رضی اللہ تلوار لے کے کھڑے تھے جو کہے گا میرے نبی فوت ہو گئے میں قتل کروں فوت نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے پاس گئے آپ نے کہا عمر بیٹھو کہا نہیں بیٹھتا ممبر پر آئے کہا یا یا انناس من کانا یعبد محمد فئن محمد قدمات ومن کانا یعبد اللہ فئن اللہ حینا لہی موت کیا ایمان ہے کیا کلام ہے لو سنو جو محمد کی پوجہ کرتے تھے تو آج اللہ ان کو موت دیتے ہیں اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں ان کا مالک زندہ موت سے پاک ہے پھر یہ آیت پڑی انکا میت وینہم میت محمد محمد اللہ رسول قد خلط من قبل حر اس اف ام مات او قتل قل تم على عقاب رسول رسول تم جب مجھے غسل دے دو تو سب باہر چلے جانا سب سے پہلے میرا اللہ مشبر اپنی رحمت نازل فرمائے گا پھر جبریل و میکائل آ کر میرے لئے دعا کریں گے پھر آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر اس کے بعد میرا خاندان بنو حاشم کے مرد آئیں گے پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بعد ان کے بچے آئیں گے ان کے بعد ان کے ملیسم آئیں گے اس کے بعد مہاجرین آئیں گے ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے غلام آئیں گے اس کے بعد مدینے والے آئیں گے ان کی عورتیں آئیں گے ان کے بچے آئیں گے ان کے غلام آپ کی نواز جنازہ ہے نہیں اسے ہماری ہوتی ہے اللہ کو برسے آپ کی چار پائی کے ساتھ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کے لئے ہر انفرادی دعا کرتے کرتے باہر چلے جاتے تھے تو یہ ایک لمبا پروسس چلا ہزاروں تھے تو یہ کرتے 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 پیر کا دن منگل کا دن منگل کو رات کو بدھ کی رات شروع ہو چکی تھی عشاء کے بعد آپ کی تدفین وہ عمل میں آئی تو آپ نے اس دن فرمایا جس دن آپ نے دنیا سے جانے کا کفن کا دفن کا تھا تو اس دن آپ نے فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں تمہارے بعد جو میری امت آئے گی انہیں بھی میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے بعد جو آئیں گے نا ان کو بھی میرا سلام پہنچا دینا یہ کام کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے نہیں کیا صرف میرے آپ کے نبی نہیں کیا لوگ مرتے ہوئے اپنی ولاد یاد کرتے ہیں میرے نبی نے مرتے ہوئے اپنے امت کو یاد کی دو طرف قبریں کھو دی جاتی تھی ایک سیدھی اپنے اس کے درمیان میں کھڑا اور ایک ازہ سیدھی اور سائیڈ میں کھڑا ابو طلح ہم ساری یہ سائیڈ والی قبر بناتے تھے تو یہ ہوا کہ ان میں جو پہلے آ جائے گا وہی قبر بناتے تو ابو طلح پہلے آ گا تو وہ قبر بنائی گا اور سائیڈ میں کھڑا آپ کو غسل دینے والوں میں غسل کیسے گے کپڑے اتارے جائیں نہ اتارے جائیں تو ایک دم سب کو نید آ گئی اور غیب میں آواز آئی کہ کپڑوں سمیت غسل دیا جائیں پھر آپ کو کپڑے نہیں اتارے گے کپڑوں سمیت غسل دیا جائیں حضر ہی پانی ڈالتے تھے اور حضرت فضل عمد عباس نے آپ کو ساہرہ دیا ہوتے تو حضرت علی فرما رہے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج ہم لوگوں کو اپنا رونہ دکھاتے اپنا غام دکھاتے چونکہ آپ کے جانے سے جو کمی آئی ہے وہ کسی نبی کے جانے سے نہیں آئی تھی نبی کے بعد نبی آتا تھا آپ کے بعد تو کوئی نبی کوئی نہیں تو جب یہ سب سے فرغ ہو گئے تو آپ کو جسم مبارک کو قبر میں ڈال دیا گیا تو اس میں حضرت فضل عمد عباس تھے اور آپ کے غلام شقران تھے اور اسامہ بن زید تھے حضرت علی تھے تو جب یہ سارے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ ایک بڑے صاحبی ہیں انہیں اپنے امبوٹھے اتار کے قبر میں پھنے تھے پھر حضرت علی سے کہنے گے میری امبوٹھے گر گئی ہے میں اٹھا رہا تو انہیں دیکھا تو گری پڑی کہاں اٹھا رہا ابھی تو بند نہیں کیا وہ تو ایک بہانہ تھا وہ اندر گو جا کر اللہ کا نبی سے لپڑ گیا پر آپ کے ماتھے کا بوسہ لینا شروع کیا پھر لوگ کو اس میں میں آیا کہ مغیرہ کا تو بہانہ تھا وہ تو لپڑنا چاہتا ہے یہ آخری شخصیت ہیں جو اللہ کا نبی کے جسد ہے اپنے جسد کو مس کی تدفین عمل میں آئے جو جانے کے بعد اپنی ساری زندگی محفوظ چھوڑ کر گئے اپنی برکتیں چھوڑ کر گئے اپنا سب کچھ اپنی عمت کے لیے جیسے آپ زندہ کی برکتیں تو یقیناً وہ تو نہیں لوٹ سکتی ہیں لیکن آپ کی زندگی پوری موجود ہے اس کی ساری برکتیں عمت آج بھی لے سکتی ہے اگر اُس زندگی ہم اپنے اندر پیدا کریں یہ جو ہمارے بھائی جنائے میں سنائی نا تمہیں کیا خبر ہے کہاں جا رہا رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا جساں مجھے بددو کا واقعہ یاد آئے تھا مہاں کم سناؤں گئی ابھی روزہ مبارک ایسے کور نہیں تھا آنا جانا کبر پہ تھا عطبی رحمت اللہ علیہ قبر پہ تشریف فرماتے تو ایک بددو آیا باہر موٹ بٹھایا سلام پیش کے السلام علیکہ یا رسول پھر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان ہے وَلَوْاَنَّهُمْ اِذَّا لَمُوْا وَلَوْاَنَّهُمْ اِذَّا لَمُوْا اَنفَذَا هُمْ جَاؤوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَالرَّسُولُ وَلَوْا وَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمَ کہ اگر یہ اپنے پر ظلم کر کے آپ کے پاس آ جائیں اور مجھ سے معافی مانگیں اور آپ سفارش کریں تو میں ہم کو معاف کر دوں تو کہیں نگا میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو سفارشی بناتا ہوں آپ کے رب کی بارگاہ میں میرے بہت گناہ ہیں میری معافی ہو جائے پھر اس نے چار شیر پڑھے جب آپ جائیں گے روزہ مبارک پر تو وہ حج والا پہلا والا رشنی ہوگا اب ذرا کھڑے ہو کے دھیان کیجئے گا دو پلر ہیں ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک شیر ایک پلر پہ ہے ایک شیر دوسرے پلر پہ لکھا ہوئے چار میں سے دو لکھیوں ہیں دو کتاب میں ہیں جن کے زیر زمین جانے سے جن کے زیر زمین جانے سے زمین کے اندر بھی خوشبویں پھیلیں اور باہر بھی خوشبویں پھیلیں پہار بھی خوشبو دار ہوگئے تہخ زمین بھی خوشبو دار یہ ادھر ہے ادھر ہے میری جان اس جگہ پہ فیدہ جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کی صفاوت بھی آپ کے ساتھ ہی دو شیر کتاب میں گیا ہیں آپ کے تو فیلی پلسرات پار ہوگا ویسے نہیں پار ہو سکتا وصاحبا کا لا انسا اما ابدا میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا من السلام علیکم ماجر القلم جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا آپ تینوں کو سلام پہنچتا رہے ایسی بات کر گیا کہ قیمت تک اس کا سلام رکی نہیں سکتا نہ قلم رکے نہ اس کا سلام رکے آنسو پوشتا باہر نکلا تو عطب کو نید آگے ایک دم نید آگے تو اللہ کے نبی خواب میں ایک آتا بھی اس بددو کو جا کے پکڑوں سے کہو کہ تیرے گناہ بخشے گئے اور اللہ نے تیرے لیے جنت کا وعدہ فرما دی اب جانے کے بعد بھی اپنی مرکتیں دیکھ رکھیں ہمارے میں نہ سب بیانوں میں سناتا رہتا ہوں یہاں پہلے غالباً یہاں سنایا بھی تھا یہ جو مجھے خیال آیا ہمارا ایک قدیم ذمہ دار گھرانا ہے تو ہماری ایک ثقافت ہے مراسی پشتوں سے مراسی چلے آ رہے ہیں جیسے خاندان چلتا ہے خاندان کے مراسی چلتا ہے ان کا کام ہوتا تھا پیودہ دے پردہ دے لکڑ دے جنگر سب کے نام یاد کر کے ان کی جھوٹیں تعریفی کرنا اور اس پر اپنا کوئی خیرات لینا یہ ان کا کام اس تصور میں میں نے نصب اللہ کے نبی کا نصب یاد کیا کہ ہم چھوٹے سے زمیندار ہمارے پیودہ دے چھوٹے چھوٹے زمیندار قبروں میں جا کے مر مٹ گئے مٹی ہو گئے اور ان کی تعریفیں جھوٹی ہماری تعریفیں جھوٹی اور ہم خوش ہو کے ان کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں ان کا علاج کرواتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تو سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے اس کے خاندان کا ہے اس تصور میں جا کر میں نے پہلی دفعہ روزہ مبارک پر جب سلام پڑھا میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں آپ کے گھر کا مراسی بن کے آپ کو سلام پیش کرنے آیا مشہور ہونے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر ساتا کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے کونی دعویٰ نہیں موت پہ بتا چلے گا یہ تو غار میں چھپا ہوا دعویٰ نہیں کر سکتا تو ممبر پہ بیٹھنے والا سکرین پہ آنے والا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں عملہ کے لیے کرنا ہوں سانس ٹوٹے گا تو بتا چلے گا میں آج آپ کا مراسی بن کے آپ کو سلام پیش کرنے آیا کہ ہمارے مراسی ہم سے خیرات لے جاتا ہے آپ سے بڑا دربار کوئی نہیں دیرہ کوئی نہیں میں چھپا سا مراسی بن کے آپ کو سلام پیش کرنے آیا السلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغیب بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن ایاز بن مدر بن نزار بن معاد بن عدمان بن عوض بن بوض بن قمضال بن قمضال بن عوام بن ناشق بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابح بن جاہم بن ناحش بن مافی بن عيفی بن عبقر بن عوضید بن الدوا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایحان بن مؤسر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفر شاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادريس بن يرد بن مهل ایل بن قنان بن آنوج بن شیس بن عدم عليه السلاة والسلام ديري عباو سر داري يا قائم سر بختي خير یہ صبح کالا کے پرانی بات دو ہزار کرنے میں دو ہزار میں نصب یاد کیا تھا تو رون و باو اتنا رشد اثر پڑھ کے نکلا ایک نوجوان آیا دھوڑا آپ تارک جمیل صاحب کیسے پیچان آپ نے آپ کے گرد لوگ تھے تو میں نے پوچھا یہ کون جا رہے تو ان کہ یہ پاکستان تارک جمیل صاحب کہ میں ساؤتھ افریقہ سے ہوں آپ کے بیان سنتا رہتا میں آج اثر کی نماز سے پہلے آگیا پرانی مسجد میں جا کے بیٹھا مجھے نیند آگیا تو مجھے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی فرمائے تارک جمیل کو میرا سلام پہنچا تو خواب کوئی دلیل نہیں ہوتا کوئی حجت نہیں ہوتا ہے دیکھنے والے کے لیے ایک دلیل ضرور ہے تو مجھے یہ تسلی ہوئی کہ میرا سلام پہنچ گیا اور میں جو مراسی بن کے ساتھ پیوڑی سنائی اللہ کے نبی ہی وہ پہنچ گئی دو چھوٹے واقعے سنائی ہم گئے عمرے پہ ساری فیملی تو میرے بھائی ڈاکٹر حرون صاحب کے کلی ہیں وہ چلے گئے اکیلے مسجد نبی تو حمدر پیشے آیا تو وہ انہیں ریک میں جوتا رکھا واپر صاحب جوتا ریک تھا سارے دیکھا کوئی نہیں میا ادھر دس دس ریک اور دیکھ کوئی نہیں ملا پھر آکے دیکھا کوئی نہیں ملا پتہ نے کو کیا جوش آیا چلے گئے روز یا رسول اللہ میں تو آپ کا مہمان تھا میرا جوتا چھوڑی ہو مجھے تو جوتا چاہئیے واپس آکے دیکھا تو جوتا وہاں پڑھ ہو آپ بھی تیار دس دفعہ اس کو دوسرا بات میں اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی ایسا کرتا ہوں پہلے آ جاتا ہوں اور مدینہ چلا جاتا ہوں پھر جب ہمارا کافلہ آتا ہے پھر میں آ جاتا ہوں پھر یہاں سے میں واپس چلا جاتا ہوں ہمارا کافلہ مدینہ چلا جاتا ہے تو اس درہ میں تھوڑا چینج کر دیا کہ نہیں میں کافلے کے ساتھ ہی رہوں تو اس وقت ہماری وہاں بوکنگ نہیں ہوتی دور الدقوہ میں تو میں نے انصر بھائی کو اپروچ کیا کہ کوئی وہاں بوکنگ مل جائے کوئی بہت مشکل ہے کوئی نہیں تو میں نے ایک دوست کو فون کر دی میں نے کہ یار وہ تیرا گھر قریب ہے ہم وہاں ٹھہر جاتے ہیں دو چار دن رہنا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ آجے تو وہ پرانا سا گھر تھا وہ میری بیگم گئی باتھروم تو اس کو ایسی کنڈی لگی نہ باہر سے سکھلے نہ سکھل وہ نے شور مچا دیا مجھے نہیں کھلو مجھے نہیں کھلو میں کمنا بیٹھ تھی رہا ہزار دعا کر ہم نے زور زور لگایا ٹھا پھا کی وہ ٹھوٹ ٹھاٹ گیا سارا گھری پرانا آئی تو میری بیمی نے نکل تیر بھائی کو لگ نبی بھائی دعائی ہو سکت دی کوش ہے کوئی شام کوئی دوس میں اب کان ٹھا رہا میں کہ دار تقوی میں بھوکیں کرا دو میں آش کل تو ہے نہیں میں کرا دیتا ہو میں کہ واقعی کہا ہاں شام کو ہمیں دار تقوی میں کمرہ مل چکا تھا اس لیک شام جب کہ سسٹم میں تھا کوئی تو بھائیو دربار بڑا عظیم ہے اور بڑے نصیب والے ہم جنہیں ماتا جانا نصیب کرے آپ نے کھول کر ہو کھول کر ہو مانگو اللہ سے مانگنا صرف مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ کوگار مدد طلب کرنے ہے تو اللہ سے ہاں ہمارے نبی ہمارے لئے وسیلہ ہیں ہمارے لئے سفارشی ہیں اور آپ سے براہ راز کی ترخواست کی جائے چونکہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتی ہوتی انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتی اپنے فرمایا کہ میں میراج پہ جب گیا تو میں موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ موسیٰ نماز پڑ تو لہٰذا ایک معاملہ نہیں ہے کہ ہم مر گئے مٹی ہو گئے روحانی زندگی تو ہر ایک ہی ہوتی ہے عالم برزخ میں لیکن انبیاء کو یہ اللہ خصوصی دیتا اور اپنے جسم روح سمیت زندہ ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ہیں برکت ہیں اور واحد نبی ہیں جن کی قبر محفوظ ہے باقی جتنی قبریں ہیں یقینی بات نہیں ہے نہیں ہے نہیں واحد ہستی ہیں جن کی قبر موجود ہے ریاض بھائی ریاض جنہ پہ زیادہ چکرنا لگانا ریاض جنہ پہ لوگ بہت وقت زائے کرتے ہیں گھنٹا گھنٹا لائن لگا پہ کھڑے ساری مسجد میرے نبی کی جنت کا پھوڑا ہے لہذا جتنا ٹائم آپ زائے کریں گے نا وہاں کھڑے ہونے اتنا ٹائم آپ کہیں بیٹھ کے نفل پڑھ درش یہ درمیان کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں ساری مسجد میرے نبی کی جنت کا ٹکڑا ہے اب روزے کے سامنے سلام میں دھکا تو کہو مسجد میں جہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھو پہنچ مسجد کے نبی دنیا میں جہاں سلام پڑھو اللہ پہنچ دیتا ہے مسجد میں براہ خود سنتے ہیں لہذا اگر وہاں دھکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کبھی پولیس والے بھی بیشاری مجبور ہیں جلدی چلو جلدی چلو جلدی ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں جہاں بھی ہو تسلیس پڑھ سلام آپ سلام پڑھیں سلام کا عدب یہی ہے زیادہ لمبا نہیں پڑھ آپ درش ہی پڑھ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ جو کہ آپ جواب دیتے ہیں تو بار بار جواب لینا یہ تکلیف میں لانا ایک دفعہ سلام پیش کریں دو دو درش ہی پڑھیں دعا مانگی پھر اللہ سے دعا مانگی تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول لوں گی ہمارے نبی ماری صفح شبی بنی جنت البقی ضرور جائیں تر خزبہ اہد جوئی وہاں ضرور جائیں یہ سارے مقامات مقدسہ ہیں مسجد قبعہ میں دو نفل پڑھیں تو وہ عمرے کے برابر ہمارے نبی ہفتے والے دن شراب کے نفل جا کر کوہ میں پڑھتے کبھی اونٹنی پہ جاتے کبھی پیدل جاتے تھے یہ تھوڑا سا تفصیل ہوگی اللہ قبول فرمائے آپ کا جانا ہمارے بیٹھنا یہ سب کچھ باگرہ میں قبول ہو اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے کوئی اور بات کسی بھائی نے کوش نہیں یہ آپ ختم کر لیں کافی لمبا ہوگئے بھائی گزارج یہ ہے کل ہماری شفٹنگ ہے میں آپ کے منت کروں گا حرم شریف کوئی نہ جائے اس کو واپس آتے آتے بہت مشقت کل ہمارے بھائی کاشو نہیں کر اس لئے میں تو اس بات کا قائل ہوں جن کے ساتھ مستورات ہونا انہیں ہوتل جا کے توافع زیارت کرنا چاہیے بارہ کی پابندی نہیں کرنی چاہیے بہت بڑی گنجائش ہے کمزور کے لیے مستورات کے لیے بڑی گنجائش ہے لیکن وہ ایک بات سنی ہوتی شام سے پہلے کرنا ہے لیکن مجبوری میں بڑی گنجائش اللہ نے رکھی ہے اللہ ہمیں تکلیف دے کے کیا چاہے گا وہ تو بہت کریم اور رحیم ذات ہے اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کل جمعہ پہ مت جائیں میری نصیحت ہے میری گزارش ہے حرم میں ملنا وہ یہاں مل جائے گا اب اس مچندے پڑھ لیں یہاں جمعہ ہم پڑھ لیں اس لئے شام کو پھر شکھتیں گے اب ادھر ادھر رو گئے تو حرم بلہ مسٹر ہو جائے گا سارے راستے بند ہوتے ٹرافک جائم ہوتی بلوک ہوتی ہے آنا آسان کوئی نہیں لیکن ترخواست یہی ہے کہ نہ جائیں تو بہتر جی یہی ایک بجے سارے بار آزانیں ہوتی ہیں ہم اس کے ساتھ یہاں پڑھ لیں شکر یہاں 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 ایک ہے نا اپنے قربانی دے دی دوسرا یہ کہ یہاں جانے سے پہلے کوئی صدقہ ضرور کر لیں جتنے کام کرنے والے ہیں سڑکوں پر کر رہے ہوتے ہیں بڑی تھوڑی تھوڑی تنخواہ ہیں بچہ روٹی نہیں کھا سکتے تو صدقہ اپنے حج کا کوئی چھوٹا موٹا اوپر نیچے ہو جاتا ہے ہو گیا ہو تو اس کی طرف سے کفارہ ہو جائیں جانے سے پہلے صدقہ کر جب مدینہ سے نکلیں تو اس حق جانے سے پہلے مسجد کے خدام کام کر رہے تو کسی کو دیکھ صدقہ کر جائیں جس کو بھی مناسب سنجھیں تو انشاءاللہ جو کمی بیشی ہو بھی اللہ اپنے فضل سے دور فضل فضل یہ تو اب وہ گئے ہیں ہمارے دوست انسر بھئی گئے ہیں تو جیسے ہی پتہ چلتا ہے پھر انشاءاللہ بتا تھوڑی سے اس میں ہوتی ہے دکت تو کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں کچھ آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی پہت پریشانی ہر سال ہو جاتی لیکن اس کو اللہ برداشت کریں انشاءاللہ فلا فرانس ہوتے ہیں